اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب میں ہوں فرکان آپ کا میز بان اور آج ہم یہاں ایک سوشل ایشو پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفہ سیف بگنر سے زی شان خلیل بگنر سے اور افتخار آمد بگنر سے جی آتی ہیں اپنے سوشل ایشو پر جو ہیں سوشل میڈیا کے منفی حصرات سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا ہے کیا سوشل کا مطلب ہے معاشرہ اور میڈیا کا مطلب ہے ذریعہ سوشل میڈیا جب لفظ سماعت میں پڑھتا ہے تو ایک چیز جو میرے ذہن کی پردوں میں ابرتی ہے وہ ہے فیس بک گو کہ سوشل میڈیا میں فیس بک کی نئی یوٹیوب ٹوٹر اور بھی ایسے ویب سائل شامل ہیں سوشل میڈیا ایک ایسا آرائے جو لوگوں کو ازائر رائے تابادلے خیال تصویر اور ویڈیوز شیئر کرنے کی اجازت دیتی ہے سوشل میڈیا کے بدولت پوری دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹر استعمال ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ہرگز ایک بات نہیں بولنی چاہیے اگر ایک چیز کے فوائد ہیں تو اس کے نقصانات بھی موجود ہیں مزید سنتے ہیں سوشل میڈیا کے نقصانات عرفہ سیف سے شکریہ دوستوں اس کا ایک اور منفی رخ کے خانداؤں کے وہ محل جول جو کسی خوشیہ غم کے مواقع پر ہو جاتے تھے اب وہ میڈیا کے بدولت نیٹ پی ہی بکتہ دیے جاتے ہیں یوں دنیا تو گلوبل ویلیج ہوئے ہیں لیکن رشتے دور ہو گئے دوسری تیزبوں کے اثرات ہمارے زندگی پر پڑھنے لگے نوجوان الگ بیرہ روی کا اشکار ہو رہے ہیں تعلیم سے دور اور نائل ہوتے جا رہے ہیں شخصی آزادی کا غلط استعمال پڑھ گیا ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے اور ایک دوسری کے لیے برداشت ختم ہو گئی ہے کوئی کسی کے رائے کا اتنا نہیں کرتا بلکہ ایک دوسری کے خلاف گالم گلوچ تو ہام سی بات ہو گئی ہے دوسری طرف سوشل میڈیا کمائے کا تو ذریعہ بن گیا ہے مگر اس کے ساسا لوٹ مار کا بازر بھی آنگرم ہے جس کی وجہ سے جرائے میں بہت اضافہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا استعمال بورا نہیں ہے مگر اس کے استعمال میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے ایک رنگ برنگی دنیا ہے جہاں کسی کو پہچانا بھی مشکل ہے اسی لئے احتیاط سب سے بہتر ہے شکریہ شکریہ اب مزید سنتے ہیں زیشان خلیل کے خیالات جی شکریہ دیکھیں سوشل میڈیا کے معاشرے پر بہت سارے منفی اثرات ہیں سوشل میڈیا سے ذہنی اخلاق کی جسمانی صحت کو بھی نقصہ ہم پہنچ رہا ہے نوجوان کی بڑی تعداد اس کے ذریعے بہت سے غلط کام کر رہے ہیں زمانہ جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے جذباتی طرح پر ہم بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اپنایت طرح خلوص خلوص ہتم ہوتا جا رہا ہے ہم سوشل میڈیا پر تو خوش اخلاق ہیں عقیقی زندگی پر بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں جناب ہماری نوجوان کی نصف اس کے فوائد مستفید ہونے کے بجائے اس پر گیم کل رہے ہیں جو عامالی سرگرمیہ میڈیا سے پہلے لازم ہوا کرتی تھی اب وہ مقفود ہے بچے کیکٹ یا کی باغ دور کی کیلوں کے بجائے ایک جگہ بیٹ کر ازاروں کیس کے گیمز کل رہے ہیں جو ان کے لیے انتہائی مزر ہے جی جی بہت شکریہ شکریہ اب مزید سنتے ہیں سوشل میڈیا کے نقصانات افتخار آمد سے شکریہ دیکھیں آج ہم سوشل میڈیا سے اس بری طرح جل گئے ہیں کہ اب دن کا فارغ حصہ اسے سوابستہ سرگرمیوں میں گزارتے ہیں دور رہنے والے رشدان سے قریب اور قریب رہنے والے رشدان سے دور ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے بلاوجہ استعمال کی وجہ سے تعلیم کا بہت ساوق ضائع ہوتا ہے جس کے باس عام طور پر تعلیم کا ارج ہوتا ہے سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنے والدین بین بائیوں اور رشدانوں کو وقت بلکل بھی نہیں دے پاتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی یہ تھی ہمارے دوستوں کی خیالات جنہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا اچھائی اور بڑائی کا مشترکہ مجبہ ہے لہٰذا اس کا استعمال احتیاط سے کرنا ہماری ذمہ داری ہے اب یہ فیصلہ آپ پر ہے آیا کہ اس کے مصبت استعمال سے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار لیں یا دونوں جانوں کی ناکامی اپنے سرے لیں بہت بہت شکریہ ہمیں سننے کے لئے والسلام موسیقی 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 موسیقی